لیکن معاملات اندرونی دور پر سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور وہ ہم لوگوں کو آج سینٹ میں بڑے واضح طور پر رذر آ گیا ایک دوسرے کے اوپر تابر توڑ قسم کے حملے اپوزیشن ورسز گورنمنٹ والی صورتحال میں نظر آ رہی تھی شرمیلہ فاروقی صاحبہ آج آپ نے شاہ محمود خوریشی صاحب کی جو سپیچ ہے سینٹ کے اندر وہ سنی اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ گنے چنے لوگوں کو آپ ٹاپ پوزیشنز دے دیتے ہیں اس کے اندر شہری رحمان صاحبہ کا نام لیا اور بہت سارے نام سامنے آئے کہ یہ لوگ بھی تو ہیں یہ بھی تو لیڈر آف اوپوزیشن بن سکتے ہیں وائی یوسف رضا گلانی صاحب یہ تنقید کیا کسی حکومتی منسٹر کی طرف سے آن دی لیڈر آف اوپوزیشن آف سینٹ کوئی سینس میک کرتی ہے دیکھیں بات یہ کہ قریشی صاحب تو ان چند سیاست دانوں میں سے ہیں جو اپنی مفاد کی خاطر جماعتیں بدلتے رہتے ہیں گلانی صاحب اندر آدھا ہینڈ ان کی جو ایک پارٹی کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اور وفاداری اس کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ وزیر آزم تھے تو انہوں نے ایک آئینی نکتے کے اوپر اور اپنی وزارت عزمہ کی قربانی دے دی اس کے بعد ظاہری بات ہے پارٹی میں مشاورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک نام سامنے آتا ہے کہ اس کو ہم نے سینٹ میں لے کے جانا ہے اور اس کو ہم نے لیڈر آف اوپوزیشن جو ہے وہ منتخب کروانا ہے تو وہ ہوا اب کسی دوسرے جماعت کی شخص کو یہ کوئیسچن نہیں کرنا چاہیے کہ جی ایک دوسری جماعت کے اندر کون اوپوزیشنو لیڈر بناتا ہے یہ پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں آئی ام شور کوریشی صاحب کی اپنی جو جو جماعت بدل کے وہ گئے ہیں تحریک انصاف میں وہاں بہت سارے معاملات ہوتے ہوں گے لیکن ہم بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر بڑے ایمین ایز ہیں لیکن وہ بہار سے لکھے ایڈوائزرز اور سپیشل ایسسٹنس کہ پارٹی میں کوئی قابل شخص نہیں ہے تو سوالات تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو فورم ہے سینٹ کون اوپوزیشنو لیڈر نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر irrelevant نکتہ چینی کریں یا تنقید کریں جس سے آپ قوم کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں ایک اجلاس بلانے کے لیے وہاں پر اگر آپ نہیں کرنا تو یہ باہر جلسوں میں کر لیں یا باہر پریس کانفرنس لیکن شرمیلہ واروکی صاحبہ آپ باکستان کی پارٹی پہ بار بار یہ نکتہ چینی اوپوزیشن کی طرف سے بھی اوپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بھی اوپوزیشن والی نہیں ہے بلکہ آپ کبھی کبھی حکومت کو فائدہ دے دیتے ہیں کبھی اوپوزیشن کو فائدہ دیتے ہیں this is not a new thing that has been said about پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں بولنے کے لیے تو بہت سارے لوگ بہت کچھ بول دیتے ہیں لیکن ہمارے رہنما آج بھی عدالتوں میں ہیں خرشید شاہ صاحب دھائی سال بعد جیل کاٹ کے آئے ہیں ان کو دھائی سال بعد زمانت ملی ہے بہت سارے ایسے لوگیں مقدمات بھگت رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی اگر معاملات تیہ ہو چکے ہوتے جو کہ ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا الزام ہے تو ہم لانگ ماچ نہ کر رہے ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو جد و جہد ہے جو قربانیاں ہے اس ملک میں جمہوری عمل لانے میں اس کے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی سوال نہیں کر سکتا یہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے اپنے لیڈران کی قربانی دی ہے اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کو لانے کے لیے یہ تمام باتیں دیکھیں کہنے کی حد تک ٹھیک ہیں کہ کچھ بھی بیٹھ کے کہہ دیں یہ تو کچھ بھی بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں زبان کو کون روک سکتا ہے لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی تو بلکل ہی مختلف ہے یہ جو لانگ مارچ ہے ستائیس فروری والی اس کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون پی دی ایم کی لانگ مارچ کو سبتاج کرنے کے بارے میں ایک طریقہ کار کا جا رہے کہ مہنگائی کی بات کرنے ہیں سارے مل کر کرنے ہیں why not why before that why not with them لیکن یہ بی ڈی ایم صاحب پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں رہا ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں رہا کیونکہ خود پی ایم ایل این اور مولانا صاحب نے وہاں بیٹھ کے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو کہا کہ جب تک استیفے نہیں دی جائیں گے لانگ مارچ نہیں ہوگی میں تو حیران ہوں کہ آج بغیر استیفے دیئے یہ لانگ مارچ کیسے کر رہے ہیں اب جب رستے الگ ہو گئے تو ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اپنی بہت بڑی جماعت ہے اور اس جمہوری عمل کے اندر وہ اپنا کردار تو ادا کرے گی کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہمارے فیصلیں یہ اس سے پی ڈی ایم کا یا اسی لانگ مارچ کا کوئی تعلق نہیں ہے